اے بھی بڑا ضروری اور راہا مسئلہ جائے کہ جس بیٹی دی شادی ہو جائے مسئلہ دی شادی لہور ہو گئی ہے ملتان ہو گئی ہے یا کسے بھی شہر وچ ہو گئی ہے تو آڑیاں پہنانے ساڑیاں پہنانے بیٹیاں نے اگر کسے بیٹی دی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے سسرال رہ رہی ہے ہون انہیں اپنے پیکے ہونا ہے اپنے ماں پہو دے کار ہونا ہے تو کیا ہو کسر نماز پڑے گی یا پوری نماز پڑے گی بڑا ضروری مسئلہ جائے اے بھی سن لو کہ بیٹی نے کہا رہی ہے پیکے اپنے تو اوہ عدی نماز پڑے گی یا پوری نماز پڑے گی ایدہ کی مسئلہ اے مسئلہ سن لو ساری زندگی فیدہ دوے گا پتہ نہیں سی سانو جیڑا مسئلہ مدسل لگا بڑا ضروری جائے اے دے وچ دو صورتحال ہیں پہلی صورت اے وے کہ اگر بیٹی اپنے باپ دکھا رہا ہے اپنے پراما دکھا رہا ہے اپنی ماں دکھا رہا ہے مسئلہ پیکے آئی ہے اگر تھی انہیں رہنا ہے پندرہ دینا تو زیادہ پندرہ دینا تو مسئلہ سمجھو ذرا تھوڑا پچیدہ مسئلہ ہے پر ہے ضروری ہے اگر اس بیٹی نے اپنے پیکے رہنا ہے پندرہ دینا تو زیادہ سولہ دن رہنا ہے ستارہ دن رہنا ہے افتہ رہنا ہے افتے تو زیادہ پندرہ دنہ تو زیادہ مینا رہنے دو مینا رہنے اگر انہیں پندرہ دنہ تو زیادہ رہنے تو مسافت ہوئے جو میں مسافر دی مسافت مسئلہ نبے کلومیٹر تو زیادہ سفر ہوئے مسئلہ نہیں تو سیال کوٹ کسے لہور جا کے اپنے ماں پہ دے کار رہن دیئے او دا سفر پورا ہو گیا جیڑا مسافر دا سفر ہے ایتھو لہور دا سفر او پورا ہوئے او ایتھو لہور گئی سفر پورا ہو گیا انہیں پندرہ دنہ توں اے دروے کھا پندرہ دنہ توں اگر او زیادہ رہی ہے تے پھر او قصر نماز نہیں پڑے گی پوری نماز پڑے گی کی پڑے گی پوری نماز پڑے گی اگر پندرہ دنہ توں کی کر دی بھی ہے زیادہ رہ رہی ہے سولہ دن رہنے ہیں یا ستارہ دن بندے نے پتا ہی ہوں دے نا دوسری صورتی آلے ہوئے کہ اگر انہیں پندرہ دنہ تو تھوڑے رہنے مثلا دو دن رہی ہے یا تین دن رہنے یا افتہ رہنے یا ڈیڑھ افتہ رہنے پندرہ دنہ تو تھوڑا چودہ دن تیرہ دن بارہ دن سفر ہوئے نبے کلومیٹر بانمے کلومیٹر دا تے دن نہ انہیں پندرہ دن تو تھوڑے پھر او قصر نماز پڑے گی مسئلہ سمجھا رہے ہیں کوئی نہیں پھر او کی کرے گی جیڑے چار فرض نے او دو پڑے گی جیڑے چار فرض نے مثلا اشاہ دنے چار قصر نماز کہا دنے ادی نماز ادی ہو جاندی ہے او پھر قصر نماز پڑے گی او بیٹی جیڑی اپنے والدین دے کار گئی ہے پندرہ دنہ تو تھوڑے دن رہنے مسافر تو وہ بانمے کلومیٹر پھر او مسافر کہلائے گی پھر او سفر دی نماز پڑے گی جننے دن انہوں نے اتھے رہنا یا رستے ویچ یا اتھوں ہوں دیا جیڑی بھی نماز پڑے گی کار پونچن تک سورے پونچن تک او مسافر کہلائے گی او دی نماز بھی کسر پڑی جائے گی ادی نماز پڑی جائے گی ایس سون لاؤو تے جیڑے مغرب دے فرض ہوں دے لینے او تین نہیں پڑے جاندے مسافر بھی تین پڑھ دا مقیم بھی تین پڑھ دا کیونکہ تین نہ دی عادت نہیں ہو سکتی ڈیڑھ دے نہیں پڑنا تے تین نہیں او پڑے جانگی جیڑی چار فرض ہالی نماز ہے او دو پڑے جانگے فجر دے بھی تو او پڑے جانگے کیونکہ فجر دے ہے ہی دو نہیں تے اے بیٹی دا مسئلہ سی اگر بیٹی ایڈی دور ویائی ہے نبے بان میں کلومیٹر سفر ہے او اپنے ماں پہ دے کار آکے رہن دی او دی سورتی آل دازی دی پندرہ دنہ دو زیادہ روے تے پھر کسر نہیں پڑے گی پندرہ دنہ دو تھوڑے دن روے تے مسافت وی بان میں کلومیٹر پوری ہووے تے پھر او اپنے ماں پہ دے کار وی کسر نماز پڑے گی او مسافر کہلائے گی انجھے کیسی بات ہے تین دے کار کوئی بھی نہیں جوندہ پہلا ماں پہ دے کار رہنہ وی پنجی سال ہوتے گزارنے پھر اگے ٹوڑ جانا پھر او تھو پتہ نہیں کتے جوڑ جانا اپنوں دے کار اپنیوں دے شناہد کوئی بھی نہیں اے دوسرا مسئلہ سی کہ بیٹی اپنے والدین دے کار آوے گی تو کسر پڑے گی یا نہیں پڑے گی وہ مسئلہ تو انہوں سمجھا دیتا ہے تیسرا مسئلہ سون لگو موسیقی